ابھیروچی چاہیے سیویل سرویسز کا اپٹیٹیوڈ تو جس بیکتی کو بننا ہے سیویل سیوک اس کے اپٹیٹیوڈ میں کیا کیا ہونا چاہیے دیکھو اپٹیٹیوڈ میں اور ویلیوز میں تھوڑا سا انتر دھیان رکھیے گا ایک چیز ہے اپٹیٹیوڈ ایک ہے ویلیو ایک ہے صدگن یا کشمتہ یا چریت جیسا کچھ میں تین چار نام بولتا ہوں وہ آپ بتائیں کہ آپ اس کو ان میں سے کیا مانیں گے یہ اپٹیٹیوڈ ہے یا یہ ویلیو ہے یا کچھ اور ہے ٹھیک پہلا ہے ایمپیتھی ایمپیتھی کو ہندی میں کیا بولیں گے سمانو ہوتی ہے ٹھیک تو بتائیں کہ نی نی ویکلپ کیول تین ہے ایموشن ویکلپ ہے نہیں ویکلپ ہے نمبر ایک اپٹیٹیوڈ یا اس کا حصہ نمبر دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبر دو کیا تھا ویلیو ویلیو یا اس کا حصہ اور نمبر تین ان میں سے کچھ نہیں اپروکت میں سے کچھ نہیں یعنی کہ کچھ اور ہی ہے ان دونوں سے الگ ہے تو میرا پہلا سوال ہے کہ ایمپیتھی کیا ہے کتنے لوگ مانتے ہیں کہ اپٹیٹیوڈ ہے ایمپیتھی اپٹیٹیوڈ ہے ایسا کہنے والوں کے سنکھیا دو ڈھائی کے اس پاس ہے اس کو مادھا مانتے ہیں اس کو جو ایسے کرتا ہے نا ٹھیک سے کرو گا تو پھر تین ہو جائے گی تین چار ہو گئے بھئی پانچ ہو گئے بہت بڑی ہے ایک دو یہاں بھی تھا وہ لپت ہو گا اس بیچ میں ٹھیک ہے پانچ لوگ مانتے ہیں اور کتنے لوگ مانتے ہیں کہ اپٹیٹیوڈ نہیں ہیں بلکہ ایمپیتھی جو ہے وہ ویلیو ہے ہاتھ کھڑا کریں ایسے لوگ کے سنکھیا انمانتہ تیس سے چالیس کے بیچ میں ہے کتنے لوگ مانتے ہیں کہ اپٹیٹیوڈ ہے نہ ویلیو ہے کچھ اور ہی ہے بس یہ مطلب پوچھو گی کیا ہے پر یہ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور کتنے لوگ مانتے ہیں کہ تینوں ہی وکل بولتے ہیں نوٹا نن آف دائیبو ہاں صحیح بات ہے کیونکہ تیسوہ وکل پیسہ سرو سماویشی ہے کی چوتھے کا آپچن نہیں ہے تین میں سے کچھ سو گئی ہوگا اس سے صحیح اتر ہے نمبر تین ایمپیتھی نہ تو ایپٹیٹیوڈ ہے نہ ویلیو ہے ایمپیتھی یہ کشمتہ ہے جو ابھیاث کرنے سے ارجعت ہوتی ہے چلیس سیکن ایگزامپل لیتے ہیں ایک دو ایگزامپل سے بات سمجھ مہیکی کہ آپ کتنا سمجھ پا رہے ہیں ٹک دوسرا ایگزامپل ہے سہشن ہوتا طول رنس تو آپ کو بتانے کیا یہ اپٹیٹیوڈ ہے کیا یہ ویلیو ہے کتنے لوگ بانتے ہیں کہ ویلیو ہے ویری گوڈ صحیح بات ہے ویلیو ہے ویلیو ہے اور اگر آ جائے اپنے اندر تو سدگن بھی ہے اگر ویلیو تو ہے ہی ویلیو اگر ریالائز ہو جائے تو سدگن کہہ دیتے ہیں ورچو کہہ دیتے ہیں سبھی ویلیوز کے بارے میں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ جنرل ہی کہہ دیتے ہیں اب تیسرا بتاؤ تیسرا ہے پنچویلیٹی ایڈیٹیوڈ ہے یا ویلیو ہے ویلیو ہے بہت بڑیا چوتھا ماتھمیٹیکل انٹیلیجنس اپٹیٹیوڈ ہے کامپریہنشن سکل اپٹیٹیوڈ ہے تو سب سے پہلے اپٹیٹیوڈ اور ویلیوز کو مکس مت کیجئے گا ہمارا سوال ہے سیویل سیواؤں کے لیے اچت اپٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا ہے یعنی کس طرح کی شمتائیں کسی ویقتی میں ہوں گی تو ہم مان لیں گے کہ وہ سیویل سیوک بن سکتا ہے شاندار اگر ٹریننگ اس کو ٹھیک سے مل جاتی ہے تو اس سے سب سے آسان اتر تو یہ ہے کہ سیویل سیواؤں کے لیے ایک اگزام ہے ہی سیویل سرویسس اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تو ہے ہی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی رائے میں سیویل سرویسس اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے انترگت کتنے پیپرز ہوتے ہیں آپ کے کتنے لوگ مانتے ہیں اس کا اتر ایک ہے آباس تو ایک 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 کر رہے ہیں ہاتھ کھڑا نہیں کرتے آپ لوگ ہاتھ کھڑا کی اچھے بچوں نے صرف نہیں نہیں ایک پیپر کے بھاگ کتنے بھی ہوں پیپر کتنے ہیں پیپر کے بھاگ سے دکھتا نہیں پیپر کے بھاگ تو پاچھے ہوتے ہیں ہے نا ریزنگ ہوتا ہے ڈیٹا انٹرپیٹیشن ہے وہ سب تو ہے ہی میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پیپر کتنے ہیں کل ملا کے ہاتھو ہاتھ کھڑا کرو کتنے لوگ مانتے ہیں کہ سی سیٹ کے انترکت دو پیپر ہوتے ہیں ایسی لوگوں کے سنکھے ہیں دس تو سیکنڈ پیپر کون سے بتاؤ ٹائم منیجمنٹ آپ بتائیں جی ایس جی ایس جی ایس بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اور ایسے بھی نہیں اور کئی بار جیون میں ایسا ہوتا ہے جو لوگ ہس رہے ہو پہ ان کو پڑا نہیں ہوتا کہ دراصل ان پر ہسا جانا چاہیے ان آٹھ دس بچوں نے صحیح بتایا ہے اور جو ان پر ٹھاکے مار کے ہس رہے ہیں دراصل ان پر ہسے جانے کا سمیں آگیا ہے بہت مزی کی بات ہے کہ UPSC کہتی ہے سی سیٹ پیپر ون سی سیٹ پیپر ٹو UPSC کبھی نہیں کہتی جی ایس اور سی سیٹ یہ ڈیویزن تو سامانے بھاشا میں ہم لوگوں نے یہاں پر کیا ہوا ہے توقیید